موسیقی اسلام علیکم سر سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے زبی اللہ کون ہے جو آج کا یہ ٹوپک ہے تو ہمارے مسیح بھائی کہتے ہیں کہ اسحاق اللہ علیہ السلام ہے تو ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام ہے تو ان میں زبی اللہ کون ہے بسم اللہ الرحبان الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھیں حرون بھائی زبی اللہ پر اسلامی عقابرین، maneots طابعا — مسلمان عقابرین میں اختلاف ہیں زبی کو ہونے روایتیں حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کے بارے موجود ہیں اور روایتیں حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کے بارے سام کے بارے موجود ہیں جیسا کہ پہلے بھی پچھلے سبق میں بھی آپ نے سیکھا تھا کہ قرآن مجید میں ایک ہی سورت میں یہ واقعہ بیان ہوئا ہے وہ سورہ نمبر سینتیس ہے قرآن مجید کا سورہ صفات اور اس کی آیت نمبر نائنٹی نائن سے لے کے وان تھارٹین تک ننانوے سے لے کے ایک سوتیرہ آیات تک یہ واقعہ بیان ہوئا ہے اور اس میں واقعہ یوں بیان ہوئا ہے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور ایک مکان بنوا کر اور اللہ پاک نے موجزانہ طور پر حضرت ابراہیم کی افاظت فرمائی ہے اور آگ کو تھڑا کیا اور حضرت ابراہیم کو بچا ہے تو اب حضرت ابراہیم ہجرت کرنے لگے ہیں یہ اراک میں واقعہ ہوگا تھا اور اراک سے اب ہجرت کرنے لگے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ifer جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانے کے لیے تیار ہوا ہے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوا ہے حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ تھی اور ان کے اولاد نہیں تھے تو اب حضرت ابراہیم جو ہے وہ وہاں پہ دعا مانگتے ہیں ہجرت کے بعد ربی حبلی من السالحین کہ اے میرے رب میرے لئے نیک غلاب جو ہے سالحین میں سے عطا فرما تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فبشر نوب غلامن علیم اس دعا کے فورمات کیا فرمایا فبشر نوب غلامن علیم کہ ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی فلمہ بالاگا تو جب وہ بچہ بالاگ ہوا ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر میں پہنچا حضرت ابراہیم کے ساتھ کون سا بچہ جس کے لئے دعا کی گئی جس کی بشارت اللہ پاک نے دی تھی اور حضرت ابراہیم نے دعا کس کے لئے کی تھی حضرت بی بی سارا کے لئے کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھے یہ خاص بات یاد رکھنے والی ہے کہ ابھی حضرت حاجرہ اسلام اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی نہیں ہوئی جب دعا فرمائی ہے تو یہ دعا ہی حضرت ابراہیم کی بی بی سارا کے لئے تھی اور اللہ نے وہ دعا سننے کے بعد خوش خبری عطا فرمائی اور وہی بچہ جس کے لئے دعا کی گئی فلمہ بالاگا جب وہ بالا ہوا دوڑنے کی عمر کو پہنچا اسے زبا ہونے کے لئے لے گئی یہ بات یاد رکھیں نہ تو حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی ہے نہ حضرت ساتھ کی ہوئی ہے تو قربانی تو روک دی گئی تھی لیکن قرآن کی ان ایاد کا سیاکو سواق بتاتا ہے کہ قربان ہونے کے لئے جانے والی شخصیت حضرت اساق لیسلان ہے اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہمارے اکابرینی امت جو ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ اپیدہ رہا ہے صحابہ کرام کا یہ اپیدہ رہا ہے کہ صحیح روایات موجود ہیں صحابہ کرام کے صحابہ کرام میں اسے کچھ لوگ مانتے تھے کہ حضرت اساق قربان ہونے قربانی کے لئے دے تھے کچھ مانتے ہیں کہ حضرت اسمائیل کے لئے ایک باری تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا سارا سیاکو سواق حضرت اساق لیسلام والی روایات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں تو حضرت اسمائیل والی جتنی روایات ہیں پھر منصوبی قرب منصوبی ٹھاڑتے ہیں وہ منصوب ہے وہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا خوشکم عقیدہ تو ہو سکتا ہے کہ جی حضرت اسمائیل چونکہ ہم ان کی نسل سے ہیں تو وہ بڑے بزرگ ہیں بے شک ان کی بزرگی اللہ پاک نے کتاب مقدس میں بھی بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے لیکن زبا کا واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ حضرت اساق کے ساتھ ہے کچھ علماء نے اعتراض کیا سگیت مدودی وغیرہ نے بھی کہ جی یہاں تو نام نہیں ہے جو بیٹا گیا تھا زبا ہونے کے لیے تو پھر اسی سورہ کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں تو وہ حضرت اساق کا نام لیا گیا ایک سو بارہ آئیت میں تو لازمان بات ہے چونکہ اسمائیل بڑے تھے تو ان کا ذکر پہلے ہو گا ہے تو قربانی کے لیے وہ گئے ہوں گے اور حضرت اساقباد میں پیدا ہوئے نا 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 ان ایات میں یہ نہیں لکھا کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے ترتیب کی بات نہیں ہے ان ایات میں پہلے جو ہے قربانی کے لیے جانے کے لیے حضرت اساق کا نام نہیں لیا اور جب وہ امتیان میں کامیاب ہو گیا حضرت ابراہیم کامیاب ہو گیا پھر حضرت ابراہیم کی تعریف کیا اور حضرت اساق کو نبی بنانے کی بشارت دی گیا آیت نمبر ایک سو بارہویم وہ بشک نو بے اساق نبیت یہ کہ حضرت اساق جب امتیان میں کامیاب ہوئے تو زباہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے ان کو امتیان میں پاس پائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ اب تو نبی بھی ہو امام حاکم ایک صحیح روایت بیان کرتے ہیں حضرت دعود بن نبی ہند سے انہوں نے حضرت اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اس کو بیان کیا ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ جو آیت نمبر ایک سو بارہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد نبوت کی بشارت ہے آپ کو دو بار بشارت دی گئی تھی حضرت اساق کو جب وہ پیدا ہوئے تھے اور جب وہ نبی بنائے گئے اور امام زبی نے بھی اس روایت کو صحیح کیا اور امام حاکم نے اس صحیح روایت کو بیان کیا اور اس کے علاوہ بھی امام حاکم کے علاوہ بھی ابن عبی شیبہ عبد بن حبید ابن عبی حاتم نے بھی اس روایت کو بیان کیا یہ سارے بزرگ مانتے تھے کہ حضرت اساق علیہ السلام کو دو بار بشارت دی گئے ایک بار جب وہ پیدا ہوئے اور ایک بار جب ان کو نبی بنایا گئے جب وہ امتیان میں کام جاب ہوا وہ بچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نام کے طور پر نبی بننے کی بشارت دی گئے تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اوپر جس بیٹے کا ذکر ہے نام نہیں لکھا تو وہ حضرت اسمہیل ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہو سا یہ قرآن کے سیاق و سبا کے خلاف ہے روایات ابن جریر تبری الہرامہ نے بھی ایک روایت پیش کیا اسی صورت کی ایک سو بارہ نمبر آیت میں اسی آیت کی تفسیر میں روایت پیش کیا وہ فرماتا ہے کہ پہلے جب حضرت اساق پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کو نبوت کی بشارت نہیں ملتی مگر جب زبا اور فدیہ کے بعد عدرت اکسا کے انتیان میں کامجاب ٹھہرے تو آپ کو اس آیت میں نبوت کی بھی بشارت دی انعام کے طور پر تو یہ امام ابن جریر نے بھی بیان کیا امام ابن ابی حاتم نے بھی کیا امام حاکم نے بھی کیا اور امام زبی نے اس کو جو امام حاکم والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قطادہ کا جو یہ کول روایت کیا ہے کہ اس آیت میں وَبَشْرْنُوْبَيْسَاقِمْ نَبِيًّا سے مراد ہے کہ اس کے بعد ان کو وہ فرماتے ہیں نبوت کی خوشخبری دی گئی جب انہوں نے اللہ کے لئے اپنی جان کو پیش کیا اللہ کے لئے جب حضرت اسحاق نے اپنی جان کو پیش کیا تو حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کے نبیوں نے گا اس عمر میں اعلان فرمایا تو یہ بہت بڑی فضلیت ہے حضرت اسحاق اللہ اسلام لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں تقابل کرتے ہیں حضرت اسمائل اور حضرت اسحاق میں کہتا ہوں رحمتر چاہیے اس بہت سے کہ ہم تقابل کریں اللہ نے جو رتمہ بیعام کیا ہے حضرت اسحاق اللہ اسلام کا ہم کہیں کہ نہیں وہ حضرت اسمائل سے کم تا رہے حضرت اسمائل کسی سے کم یہ تو اللہ کی شان کے خلاف با اللہ نے یہاں پہ حضرت عساق کو دو بار بشارت دی ہے قرآن مجید میں اور بڑی فضیلت والا بیان کیا ہے حضرت عساق کو تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ یہ جو بشارت تھی حضرت عساق کی اور جو واقعہ بیان ہوئے زبا کا وہ حضرت عساق کے لیے اور اس کے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں کابرین امت ہے انہوں نے بڑا ذکر کیا روایات پیش کی اب جیتا میں نے کہا کہ روایات دو طرح تھی حضرت اسمائل کے لیے بھی ہیں روایات کہ وہ زبی اللہ اور حضرت عساق کے لیے لیکن جو حضرت عساق کے لیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عساق علیہ السلام کے لیے امام حاکم نے تین روایات پیش کی ہیں جن کو میں نے اندخواہ کیا باقی تو بزرگوں نے بہت روایات پیش کی ہیں لیکن تین روایات کو میں نے منتخب کیا اور تینوں کو جو ایک روایہ تھا اس کو امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح روایت ہے یہ وہ حضرت ابی عساق سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے یہ پورا باب باندھا انہوں نے زبی اللہ پر حضرت عساق کے زبی ہونے پر امام حاکم نے اپنی قطاب میں صحیح انہوں نے کہ زبی اللہ حضرت عساق ہے اور اس کو امام بھاری اور امام مسلم کی شرائط پر صحیح اور امپ اللہ قرار دیا ایک اور روایت لائے ہیں وہ اسی باب میں حضرت اکرمہ سے انہوں نے صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ زبی اللہ حضرت عساق ہے اور اس کو بھی انہوں نے صحیح قرار دیا اور تیسری جو روایت ہے وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے ہے انہوں نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عساق کو زبا کرنا چاہا تھا اور امام زبی کہتے ہیں محدث کبیر امام زبی فرماتے ہیں اس کی وہ تخریج میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے سارے راوی سکھا ہے اور یہ سہ ستہ میں یہ سارے راوی آئے ہیں اور امام حاکم نے جو اس سے صحیح کہا ہے تو امام زبی نے بھی اس کو صحیح کرا دی تو بھئی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی روایت کے راوی جو ہیں چاہے پہاڑوں سے بلاندو ان کا کتنا بھی رتبہ بلاندو اگر وہ روایت خلاف قرآن چلی جائے راوی اس کے سارے صحیح ہیں لیکن وہ روایت قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی قرآن کی تفہیم کے خلاف چلتی ہے تو وہ روایت ہم قبول کرنے میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں لیکن حضرت اسحاق کے بارے میں یہ جو میں تین اور صحیح روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ قرآن کے صحیح و صبات کے مطابق ہیں قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں اس لئے یہ صحیح ہے اور ہم کہتے ہیں جو حضرت اسمائیل اسلام کے بارے میں روایات ہیں وہ منصوبی ہیں اور ہم انہیں چھوڑتے ہیں اور ہم صحابہ کلام بزرگوں ہم کھیال ہو کر وہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب عقیدہ رکھتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زبی اللہ حضرتی ساتھ ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے مطابقIM تو ہم بھی اسی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زبی اللہ حضرت عساق ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رہا وآخر دعوانا انیل خمدنی رب العالمين